حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار سیس ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور ایک خصوصی گفتگو لے کر کے حاصل ہوا ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے برقیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دیں لوگوں کو جوڑیں اور ادارے کو مصبوط کرنی کوشش کریں ناظرین گرامی راستے میں بھیگ مانگ کر کے اپنا گزارہ کرنے والا ایک گیارہ سالہ بچہ اچانک اس طرح اس کے دادا کی وسیعت کی وجہ سے لاکھوں پتی بن جاتا ہے اس کے ایک ریپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے یوپی کے سہارنپور سے ایک حیران کن واقعہ سامنے آ جہاں بھیگ مانگ کر گزارہ کرنے والا گیارہ سالہ معصوم لکپتی نکلا دراصل کرونا کے دور میں اس کی ماں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد اسے پیٹ بھرنے کے لیے بھیگ مانگنے پڑ گئی تھی لیکن وسیعت میں بچے کے دادا نے آدھی جائدہ تو اس کے نام کر دی تھی اور بچے کے اہل خانہ اسے دھونٹ رہے تھے اور بچے کے دادا کو یقین تھا کہ ان کا پوتا ایک دن ضرور مل جائے گا دراصل مختلف اخیارات میں چھپی ریپورٹ یہ ہے کہ سال دوہزار انیس میں دیوبن ناغل کی پنڈولی گاؤں کی رہنے والی عمرانہ ناراض ہو کر سسرال سے چلی گئی تھی اس دوران اس کا شوہر کئی مرتبہ اسے لینے کے لیے گیا لیکن انہوں نے نہیں مانی وادہذا عمرانہ اپنا بیٹے کو لے کر اترا کر کے کلیر شریف چلی گئی یعنی اپنا سسرال بھی انہوں نے چھوڑ دیا اہل خانہ نے عمرانہ کو کافی تلاش کیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا بیوی اور بچے سے جدہ ہو جانے وال عمرانہ کے شوہر کی بھی بیچ میں وفات ہو گئی اس کے کچھ دن بعد کرونا پھیل گیا اور لاگڈن شروع ہو گیا اس دوران کرونا کے بیچ میں عمرانہ کی بھی موت ہو گئی جو شہزیب کی والدہ یعنی مطلب شہزیب یتیم ہو گیا دادہ اپنے پوتے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی سوشل میڈیا سے لے کر اخبارات تک میں اپنے پوتی کی تصویر دی لیکن وہ نہیں مل سکا بلاخر کچھ دن قبل کلیر میں شہزیب پر کسی دور کے رشتدار مبین کی نظر پڑ گئی تھی اور اس نے واتس اپ سے شہزیب کی تصویر سے اس کی شناکت کروالی اور اہل خانہ کو اس بات کی اطلاع دی مبین نے بچے کو اہل خانہ تک پہنچا بھی دیا بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے نام گاؤں میں مکان ہے جس کی قیمت بیس سے پچیس لاکھ بتائی گئی اس کے علاوہ تین بھی کا زمین بھی اس کے نام ہے اس طرح شہزیب اب تقریبا پچاس لاکھ کی جائدات کا مالک بن چکا ہے جو ماں باپ کیک ہو جانے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے جو یتیم بن چکا تھا اور راستوں پر بھیگ مانگ کر کہ اپنا گزارہ کرنے پر مجبور ہوا تھا لیکن آچانک اس طرح اس کے دادا کی وسیعت کی وجہ سے اور اس کے لیے ساری چیزیں پیش کرنے کی وجہ سے معاملہ پیش آئے جو سرخیوں میں آگئے ناظرین گرامی ناظرین گرامی سابق وزیر مملکت برائے داخلہ سوامی چنمائنند کی مشکلات ایک بار پھر بڑھ جگئی ہیں شاہ جانپور کی ایم پی ایم بیل عدالت نے سوامی چنمائنند کو اپنی ہی شاگردہ کی اسمدری کے معاملے میں مفرور قرار دے دیا ہے اس سے قبل عدالت نے چنمائنند کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ بھی جاری کیا تھا دراصل دوہزار گیارہ میں سوامی چنمائنند کی شاگرد نے چوک کوتوالی میں انہیں ارغمال بنا کر اسمدری کا مقدمہ درج کرایا تھا اور اسمدری کا معاملہ شاہ جانپور کی ایم پی ایم ایم ایپورٹ میں چل رہا تھا معلوم ہونا جائے کہ اس کا تعلق بی جی پی سے ہونے کے بعد جو ہے لگاتار ان کے بیانات بھی متنازع ہونے کی وجہ سے سرقے میں رہتے تھے اب اچانک جو ہے ان کی شاگردہ کی جانب سے اس طرح کے الزامات لگنے کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے قانون کے گرفت میں آ چکے ہیں ناظرین رشیہ لگاتار یوکرین پر حملے کر رہا ہے مہنوں سے روس کے ساتھ جنگل لڑنے والے یوکرین پر ایک بار پھر بمباری شروع ہو چکی ہے اس بار آل آوٹ کے موڑ میں نظر آنے والے روس نے خوفناک میزائل حملہ کر کے پوری یوکرین میں خوف و حراس پھیلا دیا بتایا جا رہا ہے کہ روس نے بہرہ ایسوس یوکرین پر کم از کم ساٹھ میزائل کوز میزائل داگے اب یوکرین میں چاروں طرف سے دھماکوں کے آواز سنائی دے رہی ہیں اگر میڈیا ریپورٹس کے معنی تو روس نے یوکرین پر تازہ میزائلوں سے بمباری شروع ہو یہی وجہ کہ یوکرین میں سلسل فضائی حملے کا الارم بجا رہا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ اس بار روس نے یوکرین کی تین بڑے شہروں کو نشانہ بنایا روسی میزائل حملے پوری یوکرین میں حلچل مچا دی ہے ناظر دیگرامی اس میں کتنا نقصانات ہوا کیا کچھ ہوا ابھی تر تفصیلات نہیں آئی لیکن اس طرح بڑے دھماکیں ہونے کے بعد اچانک جو ہے روس کے یوکرین میں تابرطور میزائل حملے نے جو ہے سرخیاں بنانی شروع کر دی ہے نئی سیاسی تاریخ رخم کرنے اپنی پہچان بنانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور ونبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں ناظر دیگرامی آئیے اب میں آپ کو ایک ہمارے دفتر میں سٹوڈیو میں جو روبرو پروگرام ہے اس کو آپ لن کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف حباب ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے میدان میں اور سیدھی بات کوشش کرتا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کو آپ کے سامنے روبرو کر رہا ہے ایسا ایک شہر بنگلور کا مشہور ادارہ ہے مسلم انڈسٹریلی اسٹ ایسوسییشن اور ان کا ایک سبمیٹ بھی ہونے والا ہے لیکن اس کی وجہ سے کس طرح وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ لوگوں کو کس طرح بزنس سے سنتکاری سے اور خود کے پیروں پر کھڑے ہونے کے لئے کوشش کر رہے ہیں بہت ساری تفصیلات ہیں میں اس کی ساری تفصیلات وہاں رکھ بھی چکا ہوں روبرو میں آپ اس کو دیکھیں ان سے گفتگو کی ہوئی ہے اس کے بعد سمیٹ کی سنسلے میں بھی ایک اہم گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا آپ اس کو دیکھیں مجھے چاہتے ہیں ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدھی بات ہمیشہ سے اپنی اس خاص پروگرام میں ان لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات کروانا چاہتا ہے جو اپنے قوموں ملت کو لے کر کے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مقام پر جہاں ہوتے ہیں خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تعلیم میں اعتبار سے ہو یا پسماندہ طبخات کو پوری طرح سے ان کو روزگاری فراہم کرنا ہو یا ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کیلئے مختلف رسم کی ذرائع پیدا کرنا اس میں سے ایک اہم ترین ادارہ جو شہر بن نور سے وابستہ ہے وہ ہے یمعی اس کا فلفام اگر دیکھیں گے تو مسلم انڈسٹریلیسٹ اسوسییشن ہے جو مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں ابھی جو ہے کچھ دنوں بعد ان کا ایک خصوصی پروگرام منقد ہونے والا ہے اس سلسلے میں بھی تفصیلات فراہم کروں گا لیکن سب سے پہلے ہم کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یمعی نے کب اس کی جو ہے ستھاپنا ہوئی کب اس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی اب تک کیا خدمتیں ہوئی ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے کامیابی کہاں تک ملی اس لئے کہ بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں اور پھر جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی لیکن بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ قوم ملت اور فلاح کے لئے کام کرتے آگے بڑھ جائے اس وقت ہماری سٹیوڈی میں تین اہم تیرین شخصیات ہیں جو اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے اس ادارے کے صدر صاحب ہیں مشٹر افسر پاشا صاحب جو اس کے صدر ہیں اس کے علاوہ مشٹر میر عبد الحفیث ہیں جو اس وقت وائس پریسیڈنٹ ہے اس کے اور تاہر شریف صاحب سیکریٹری میرے جو ہے بائیں جانی موجود ہے تینوں شخصیات سے آپ چمی روبرو کروں گا وقتن فوقتن الگ لگ سوالہ سے میں آپ تمام لوگوں کا ہماری سٹیوڈیو میں آپ تو بزنسمن ہیں تاجر لوگ ہیں مختلف سے جڑے ہوئے ہیں لیکن وقت نکالا یہاں تک تشریف لا نکلے میں آپ کا شکر بزار ہوں جناب افسر فاشا صاحب آپ اس کے صدر ہیں اور صدر کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کے ماتحت میں ہی پوری ٹیم چلتی ہے تو آپ جو ہے اس جو ایسوسیشن بنی اس کا مقصد کیا تھا آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں سلام علیکم بہت صحیح سوال ہے الحمدللہ دو ہزار چار میں ایک چند پندرہ بیس لوگ اکٹا ہو کے پینیا انڈسٹریلی میں ایک مادر سے میں جمتے ہیں جڑے ہم لوگ جڑ کے اس کی بنیاد رکھئے ہیں ہمارا مقصد کیا تھا ہماری کمیونیٹی کے جو بچے ہیں بزنسمن ہیں ان کو سب اکٹا ہم لوگ پڑوست تھے مگر ایک دنسرے کو نہیں جانتے تھے ایسا ماخول تھا تو ہمارے جو فونڈرس ہیں عبدالوحید صاحب اور اسیم حسین صاحب ان دونوں کے لیڈرشپ میں یہ دیرا خائم ہوا پہلے ٹرسٹ کے حیثیت میں خائم ہوا انشاءاللہ بعد میں چلتے چلتے اس کو سوسیٹیز میں لے کے آگیا ریجسٹر ہو گیا ابھی وہ الحمدللہ سوسیٹیز میں ریجسٹرڈ ہے اور ایٹی جی بھی ہمارے پاس اس کا بینیفٹ ہے لوگ جو لوگ یہ انجیو ہے ناٹ فر پروفیٹ آرگنزیشن ہے تو اس کا مقصد مینلی دو تھے تو ایک تو تھا انٹرپنیشپ کو ڈیولپمنٹ کرنے کا سب کو ہاتھ پکڑ کے ان کو سیدھرہ سے مین سٹیم میں لے کے آنا ان کی ترقی کے بارے میں سوچنا اور ہمارے خوام کے بچوں کو اس میں اور مزید طریقے سے لے کے آنے کا دوسرا جو تو ایڈیوکیشن کے بارے میں انیشیل لیئرز میں بہت لوگ ہم بہت کام کیے ایڈیوکیشن کے بارے میں تب انٹرپنیشپ کے بارے میں کم ہوتا تھا کام تو ضرورت ایسی تھی جب سکولز اڈاپٹ کیے کلاس رومز بنیں ٹیچر سکوٹ دیتے تھے ہم لوگ الحمدللہ آج بھی دے رہے ہیں ابھی الحمدللہ ایک مبارکہ پبلک سکول چل رہی ہے تو جس میں ہمارا کافی سارا ریسورس اس میں جاتا ہے الحمدللہ اچھے سٹینڈرڈ کی سکول بن گئی ہے وہ پینیا سیکنڈ سٹیج میں ایسا چلتا چلتا سفر بیس سے تیس چالیس جڑتے گئے الحمدللہ آج ہماری اسوسییشن کی سٹینٹ پانسو کراس کر چکی ہے اس میں پچسی سے زیادہ خواتین ہیں تو ہر ایک سیکٹر کے بزنیسس ہیں دو ہزار انیس میں ہم لوگ سرویس پروڈرز کو بھی لے کیا ہے پہلے انڈسٹریلیس کو ہی رکھے تھے تو دو ہزار انیس میں ہم لوگ ایک ویمن وینگ شروع کیا اور الحمدللہ انٹرپنرز کو سرویس پروڈرز کو بھی لے کیا ہے اس میں تو اس میں چھے ہمارے جو نیٹورک یہ ورٹیکلز میں کام کرتا ہے میرے ساتھی حفیظ بھائی اس میں زیادہ ایسے مزید اس کو ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ بتائیے حفیظ صاحب کی جو ہے کیا کام ہوا کیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اس میدان میں اسلام علیکم الحمدللہ دو ہزار چار کے بعد سے جو ہم یہ عزائم لے کے چلے تھے سنتکاری کو کیسے ہمیں بڑھاواتے ہیں ہماری قوم کے اندر تو یہ ایک مین مقصد تھا اور کچھ حد تک ہے نا ایڈیوکیشن پر بھی کام کرنے کا ایک اور مقصد تھا ہمارا تو اس سلسلے میں جیسے بولتے ہیں کہ سالات تھا میں اور لوگ جھڑتے گئے اور کاراں بنتا گیا تو الحمدللہ وہی مثال ہم لوگوں کے لیے بھی لگتی ہے وہ تو جیسے ہمارے صدر صاحب بتائے تو چند افراد سے شروع ہو کرکے کہ ہم آج پانسو افراد تک ہم پہنچ گئے تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو آلیڈی ایکزسٹنگ انٹرپنرز ہیں ان کو کیسے ان کی رہنمائی کی جائے اور ان کو کیسے ان کے بزنس میں بڑت کیسے ان کو دلائے جائے کیسے ان کو اور پروفیشنلزم لے آئے ان کے اس میں تو اس سلسلے میں اور اس زمن میں ہم لوگ بہت سارے پروگرامز کیے گئے ہیں جیسے کہ لین مانیزمنٹ پروگرام ہے اور ڈیجٹل مارکیٹنگ ہے اور ایسے بہت مختلف پسنالیٹی ڈیولپمنٹ ہے تو ایسے مختلف پروگرامز ہیں وقتاً وقت ہم کرتے رہتے ہیں ہمارے ایکزسٹنگ میمبرز کے لیے تو الحمدللہ کافی حد تک ہے اس میں بہت ہماری کامیابی بھی ملی اس کے اندر اور بہت سارے لوگ نفع بھی باعث کے اندر تو پچھلے ایک تین سال سے جب 2019 میں ہم لوگ جب ومن انٹرپنرز کی جو ونگ لانچ کیے تھے ہم لوگ اسسوسیشن آف ومن انٹرپنرز جو صرف خواتین پر کام کرتی ہے ان کو بھی بزنس میں لانے کی اور بزنس میں ان کو ہندول کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ ورٹیکل کے اندر تو 2019 میں ہم لوگ کیا کہ کمکلیٹ ایکٹیویٹی کو چھے ورٹیکلز میں ہم لوگ تقسیم کر لیے روٹیکل وانے ابھی ورٹیکل وان جو ہے جو هاے否 جو ستارٹ اپ микوسسٹم پر کام کرتا ہے جب بھی جسی کے پاس بھی اگر کوئی آئیڈیا ہے یا کوئی ان کے پاس کوئی پرودکٹ ہے یا کچھ ان کو صورت کرنا چاہ رہے اور ان کو کو بزنس کرنا چاہ رہے تو آئیسے لوگوں کو ہم لوگ لگ ڈیڈیشن سے لے کے design thinking سر لے کے business canvSuper سر لے کے business model سے لے کے برائنڈنگ سے لے کے اب تو even فنڈنگ تک ان کو تیار کر دیتے ہیں ان کی رینما ہی ہوتی ہیں تو وہ ایک مسلسل ایک سپریٹ ورٹیکل ہے جو اس پر کام کرتا ہے اور الحمدللہ ایک اور ورٹیکل ہے ورٹیکل ہے ٹو جو انسٹیوشنل ٹائپس پر کام کرتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ہیں جو انجنیری کالیجز ہیں ایڈمسٹریٹیو کالیجز، ایم بی اے وغیرہ تو ایسے کالیجز سے ہمارا ایم ایو ہوتا ہے اور ان کے بچوں کو لاکھیں ہماری میمبر یونیٹس میں ہوں ان کو انٹرنشپ دیتے ہیں تو اس میں کہا رہا ہے اب ایک بچہ آتا ہے تو اس کو ہے نا جو پڑھائی کی چاہتی ہے کالیجز میں اور جو ریال ٹائم جو ٹیکنالوجی اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تو ایک تم آپزلیٹ ہوتی ہے پوری پڑھائی جو ہوتی ہے وہاں پہ کسی اور زمانے کی وہ کچھ یہ تھی سلبس تھی لیکن آج کے ریال ٹائم ٹیکنالوجی میں وہ کہیں سنکرنیز نہیں ہوتی وہ اور بچے جب آتے ہمارے پاس ہیام یا اگر کوئی بچے کو اگر آپ بھی کمٹری بھی کر کے ہوتا جب آتا ہمارے پاس جب ہم انٹریو کرتے ہیں اس کو بیسکس بھی اس کو پتا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کو تو اب ہم لوگ کیا کیا ہیں یہ بچوں کو لیا کہ ہمارے پاس جب انٹرنشپ دیتے ہیں یک مہنے کی تو اس میں پندرہ دن ایک یونیٹ میں دال دیتے ہیں تاکہ اس کو پوری ایکو سسٹم سمجھ میں آ جائے رائٹ فرم مارکیٹنگ سیلز آپریشنز آر این ڈی اکاونس فینانس اور حیچار تک پی آنا ان کو پورا سمجھا دیتے ہیں اس کے اندر باقی اور فیفٹین ڈیس ہمارے مختلف جو فیکٹریز ہوتے ہیں جو میمبر انڈرسیز ہوتے ہیں وہاں پہ دو دو دن پہ ورینٹیشن دیتے ہیں ان کو تو اس میں مزید ان کو چاندکاری مل جائتی ہے اس کے اندر دو چیزوں پر آپ کا فوکس ہے ایک تو جو لوگ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں ان کو خود مختار بنائیں بے روزگاری کو دور کریں تو اب تک کتنا ہو سکا ہے آپ کے ہاتھوں سے یہ ممکن ہو سکا ہے الحمدللہ بہت سارے کولابریشنز بھی ہوئے ہیں بہت سارے سٹارٹ اپس کو ہینڈھول بھی کیا ہوا ہے اور خواتین میں بھی بہت سارے کیس ٹیڈیز ہیں اور ہماری جو مردہ ذات ہیں اس میں بھی بہت سارے کیس ٹیڈیز ہیں بہت الحمدللہ بہت فائدہ ہوئے لوگوں کو اس کے عبدالحفیص صاحب آپ اس کے جو ہے نائب صدر ہیں اور نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں ٹیم میں تو آپ کا کیا فوکس ہے اس کے بات میں نوجوانوں کو جوڑنا تعلیم کے اعتبار سے آپ کو کہاں اس میں خامیہ لگیں کہ یہ ہونا تھا نہیں وہ پایا نوجوان کی حساب سے آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی تنظیم کو لے کر کے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی یہاں پہ تو الحمدللہ ہماری بات مطلب بہت سارے لوگوں کو تک پہنچ سکتی ہے میرا جنہ ٹو توزن فائی میں ہوا ہے تو تب میں نیا تھا تو میں آیا یہاں پہ جڑایا اس لیے کہ میں کچھ لے سکوں یہ مہین سے جیسا جو دن بڑھتے گئے مہینے بڑھتے گئے سال بڑھتے گئے تو ہم ریدر لینے کے ہم نے دینا شروع کیا تو دینے سے زیادہ سکون ملا مجھے جیسے کہ وقت ہے جیسے کہ اب میں نے جو تقریف اٹھائی جو مطلب ہم نے جو سیکھا جیسے یمائے سے آکے مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں جیسے دیگر بزنسمن جیسے کہ انڈسلیس تھے ہمارے پریزنٹ صاحب تھے ویس پریزنٹ صاحب تھے فاؤنڈر ممبر تھے ان کے ساتھ ہمیں مل جھول جیسے ہوتا تھا تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا تو یہ سیکھتے سیکھتے کاروہ بنتا گیا تو الحمدلہ جب میں جڑا تھا تو بیس یا پچیس انڈسلیس تھے تو الحمدلہ آج فائنڈر پلس ہے تو یہ بڑھتا جا رہا ہے تو ہماری یہی ہے کہ الحمدلہ ہمارے سے جڑیں جیسا جڑیں کچھ دینے کے لیے جڑیں کچھ لینے کے لیے نہیں تو جیسا آپ جڑیں کے دینے کے لیے وہ خود بخود واپس آ جائے گا تو یہ میرا پیغام ہے تو بے روزگاری یہ آپ لوگ جو ہے میں شریف صاحب سے پھر دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں گا مداریس یا اس طرح علماء اکرام کے لیے کوئی خاص آپ نے کوئی اس میں ایک شوبر نہیں بنایا جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی راستے نکالیں اس طرح پر کوئی ہے الحمدللہ اس پر کام چل رہا ہے ابھی کچھ حد تک کہنا یہ کیے وہ ہیں عزائم نکالے ہوئے ہیں اس کے اندر تو ابھی یہ کیا ہے کہ اگر کوئی علماء جو ہوتے ہیں اکثر ان کا وقت ہے ان کے پاس فارغ فارغ سارا ہوتا ہے ان کے پاس تو جو پڑے لکے ہوتے ہیں علماء مطلب جو اثری تعلیم کچھ حد تک کیے ہوتے ہیں ان کے لیے نا ڈیجرال مارکیٹی کا یہ کورس کرا سکتے ہیں ان کے لیے تو ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز کرا سکتے ہیں ان کے لیے تو اس کے پر بزید کام چل رہا ہے بھی انشاءاللہ انخریب انہوں اس کے پر ایک کلیر رولڈ کریں گے پلان انشاءاللہ تو آپ بہائی سے تھی صدر جو ہے صدیباب کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری نوجوان ساتھی تو پیغام دیتی ہیں ہماری خوم کے بچوں کو ہماری پیغام ہے کہ انتپنرشیپ پہ کاریہ پرشن پر چھوٹے ہیں انجینیر بنتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں لائیرز بنتے ہیں انترپنر بننے بھی بہت اہم ایک کاریر آپشن ہے اس کو چھونے اور اس کے لیے جو بھی ہمارے گائیڈنس کی ضرورت ان کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے الحمدللہ ہمیں یہ میں مل جائے گے اور چار لوگوں کو نوکری دینے والا بنیے یعنی کی اس کے اپلیکیشن اٹھا کے گھومتے رہا ہے انترپنے کو آپ لوگ کامیابی ہو رہے ہیں الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں نے یہاں تشریف لائے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں رکھی آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً دلقت دیں گی تو وہ آپ کا اس طرح پروگرام ہوگا ابھی آپ کا آنے والا پروگرام کی بھی آپ کی دوسری ٹیم سے انشاءاللہ میں لوگوں سے متعارف کروں گا آپ کا بہت شکریہ شکریہ محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو